اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئی اینی ٹوڈے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ریاست تلنگانہ کی مشہور و معروف شہر حیدر آباد کے راجندر نگر علاقے میں واقع پروفیسر جائی شنکر اگریکلچر اینیورسٹی کے دوسرے سالانہ کانوکیشن کا احتمام آج کیا گیا جس میں دونوں تلگو ریاستوں کے مشترے کا گورنر ای ایسل نرسیمم نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور تمام اس سوڈنٹس کو مخاطب کرتے ہوئے زور دیا کہ موجودہ ماحول میں کسان زیراعت سے بھاگ رہے ہیں اور اپنے حوصلے ہار رہے ہیں لہٰذا اب سبھی کا فریضہ بن گیا ہے کہ زیراعت کی تحقیق کو آگے بڑھا کر کسانوں کے حوصلوں کو بلند کریں اور ان کی ہر ہر طریقے سے مدد بھی کریں شہر حیدر آباد کے ڈسٹرک الیکشن آفیسر دانا کشور نے آج میڈیا کو بتایا کہ ووٹوں کی گنتی کے دن حکومت نے کڑے انتظامات کیے ہیں سٹرانگ رومز میں سیزی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں اگر کہیں کوئی گڑھ بڑی ہوتی بھی ہے تو فوراں مشینز خود بخود بند ہو جائیں گی مزید نگرانی کے لیے پڑوسی ریاستوں کی پولیس فورس کے ساتھ ساتھ پیرا میلٹری فورسز اور ریگلر پولیس فورس بھی ان کا ساتھ دیں گی ہمارے ملک کے یو پی اے کی چیر پرسن اور ہمارے ملک کی مشہور بہو مہترمہ سونیا گاندی کے سالگیرہ آج سارے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی خاص طور پر اسمبلی انتخابات کے بعد نتائج کا انتظار کر رہی ساری ریاست تلنگانہ میں اس موقع پر زبردست گہمہ گہمی دیکھی گئی اور ان کو چاہنے والوں نے سائیکڑوں جگہوں پر مہترمہ سونیا گاندی کے تصویروں کو دودھ سے نہلا کر ریاست کو الگ کر کے اوچھا مقام دلانے پر ان کا شکریہ آدھا کیا اور انہیں دلی مبارک بادیں پیش کی ریاست تلنگانہ کے زلی رنگارڈی میں واقع شنکرپلی منڈل کے دنطالپلی گاؤں میں آج ایک پولیس کی گاڑی نوا کی بے رہ روی نظر آئی اور وہ وہاں سے جا رہی ٹاٹا ایز گاڑی کو ٹکر مار کر حادثہ کر دیا جس میں مقالب گاڑی کا ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہو گیا اس سلسلے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہی کچھ دوسرے لوگ اس حادثے کی جانچ کر رہے ہیں عام طور پر ریاستوں کے نکاسی والے راستوں پر حکومتی ہوتیداروں کی کڑی نگرانی رہتی ہے اور آئے دن گل بڑی کرنے والوں کی پکڑن پکڑی بھی جاری رہتی ہے لیکن اس مگلنگ کرنے والے بڑے جیدار ثابت ہو رہے ہیں خاص طور پر شہر حیدرباد میں واقع راجی اوگندی انٹرنیشنل ائرپورٹ ان کا اہم راستہ بن کر سامنے آیا ہے ابھی خبر ہے کہ شہر حیدرباد سے راجستان جانے والی ایک پولائٹ سے ڈریکٹریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس کے لوگوں نے ایک شخص کے پاس سے دو کیلو سونا برامت کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور کسٹرمز کو اہدداروں کے حوالے کرتے ہوئے مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز، امدہ کوالیٹی، نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول، کالیج، کورپیٹ، آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے احتماط کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ شہر ہیدرباد کے نام پلی علاقے میں واقعے دکن کی مایا ناز بزرگ ہستیاں حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج سابقہ ڈیپٹی سی ایم محمد محمد علی کے ساتھ وغبور سلیم اور دیگر اخلیتی امور کے کئی لیڈرز نے حاضری دی اور ووٹنگ ہو جانے کے بعد دعا کی کہ کسی طرح نتائج ٹی آر ایس پارٹی کے حق میں آ جائیں اور کسی آر دوبارہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں شہر ہیدرباد میں واقعی نیزہ یعنی نیشنل انڈسٹریل سیکیریٹی اکاڈمی کے بتیس میں اسسٹنٹ کمانڈنٹ بیچ اور سب انسپیکٹرز کے چمالی سویں بیچ کی کامیاب ٹریڈنگ کے اختتام پر آج ایک رنگا رنگ پروگرام ترطیب دیا گیا مہمان خصوصی کے طور پر مرکزی وزیر ہنس راج گنگا رام اہیر نے شرکت کی اور سی آئی ایس ایف یعنی سنٹرل انڈسٹریل سیکیریٹی فورس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ہر نازک موقع پر اس فورس نے اپنی بے جگری سے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور حفاظتی اقدامات میں اپنا ایسا نام کمایا کہ پڑوسی ممالک آج ان سے درس لینے پر مجبور ہو گئے ہیں سی آئی ایس ایف ڈائریکٹر جنرل راجش رنجن نے بھی اس موقع پر بتایا کہ حکومت بھی نیزہ کے حفاظتی اقدامات کی متقید ہو گئی ہے نیزہ کی ڈائریکٹر انجنہ سنہا نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ٹریننگ کے دوران مسابقت کی دور میں نمائی مقام حاصل کرنے والوں میں مرکزی وزیر نے پریسیڈنٹ میڈلز تقسیم کیے شہر حیدرباد کے تاریخی چارمینار علاقے میں واقع اردو مسکن آوڈیٹوریم میں آج ایران کے خوراسان سے تشریف لائے ہنیفی المسلک علیم دین علماء سید شاہ ابراہیم فازل حسینی کا خیر مقدم کیا گیا جو کہ جامعہ سلامیہ ہنف کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر چالیس سے زائد دینی مدارس اپنی نگرانی میں چلاتے ہیں آپ رکن سپریم کانسل برا اتحاد بین المسلمین بھی ہیں خادریہ اور نقشبندیہ سلسلے کے تحت حضرت وہاں پر پچاس سالوں سے نمائی قدمات انجام دیتے آئے ہیں اور لاکھوں مریدائن رکھتے ہیں حضرت علماء کا استعبال کرنے والوں میں شہر حیدرباد کے جید علم دین و مشاقین عظام نے کافی تعداد میں شریک ہو کر ان کا خیر مقدم کیا اور وہاں پر چلائے جا رہا ہے ہنیفی المسلک کے حیوال کے کارہائے نمائی کی جانکاری حاصل تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پرسیڈنٹ اے ریمت ریڈی نے آج میڈیا کے ذریعے سی ایم کے سی آر کا ایک دیرینہ راز کھولا کہ وہ دو ووٹر آئی ڈی کارٹس رکھتے ہیں ایک ان کے ایراولی فارم ہاؤس کے علاقے سے اور دوسرا ان کے سدی پیٹ کے آبائی گاؤں چنتا مڈکا سے اور اس طرح سے دو کارٹس رکھنا خانون جرم ہے انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی آر کو اس جرم کی سزا دے اور ان کا ایک کیارڈ کینسل کر دے آگے انہوں نے کیٹی آر کو چیلنج کیا کہ اگر کڑنگل سے وہ انتخابات ہار گئے تو سیاست چھوڑ دیں گے اور اگر کیٹی آر میں دم ہے تو وہ بھی ایسا کر دکھائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں پچھلے چار سالوں سے سورج زدہ بن جانے والی بھارت کی تفریحی ریاست جمہو کشمیر میں صدر راج کی کیل ٹھوک دینے کے بعد سارے معاملات اب سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں چلے گئے اور آئے دن مبینہ دہشتگرد ان کے ہاتھوں مارے بھی جا رہے ہیں ابھی وہاں کے مچکند علاقے سے خبر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک مدبھیڑ میں تین مبینہ دہشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں ساتھ ہی تین جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر دی گئی ہے ہمارے ملک میں انرسی کے مدے پر سارے ہی حلقوں میں متنازعہ بن جانے والی ریاست آسام کے دس ازلا میں پنچائت راج انتخابات کے دوسرے اور آخری دور میں آج ووٹنگ کر دی گئی ہے واضح رہے کہ خطاروں میں برخہ پوشت خواتین کافی تعداد میں نظر آئیں بارہ ڈیسمبر کو نتائج کا اعلان کیا جانے والا ہے یہاں یہ بھی واضح رہے کہ یہ انتخابات بیلٹ پیپرز کے ذریعے کروائے گئے ہیں بھارت کی فوج پر جہاں دشمنوں سے نگہبانی کی ذمہ داری آئے تھی وہیں کچھ ایسے فسادی ذہن بھی عبر کر سامنے آئے ہیں جن سے ابھی ملک کی سالمیت کو خطرہ پیدا ہونے کا شک پیدا ہو گیا ہے ایک تو تھا کرنل پروہیت لیکن ابھی بلند شہر کے فساد میں ایک اور فوجی جوان جتے اندر ملک کا نام بھی عبر کر سامنے آیا ہے سیانہ پولس اسٹوشن میں اس جوان سے پوچھتا جاری ہے کیونکہ ایف آئی آر میں اس کا نام لیا گیا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے مگر فوج میں ایسے اور کتنے جوان ہیں جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں جو کہ ملک کے لیے گمبیر مسئلہ ہے ریاست کرالا کے سی ایم نے کننور میں نئے تعمیر کردہ بینل اخوامی ہوای اڈے کا آج افتتہ کر دیا وزارت ریل سے ہٹا دیے جانے والے مرکزی وزیر سوریش پربو بھی مہمان خصوصی طور پر شریک رہے اس موقع پر ایک کمرشل پرن نے پہلی اڑان بھری اور اس طرح سے یہ قوم کے نام ہوای اڈا معنون ہو گیا اور اب کھیل کی دنیا سے خبروں میں اڈیلیٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کے کھیل میں آسٹریلیائی ٹیم نے چار وکٹ کھو کر ایک سو چار رنسی بنا پائی جبکہ مکمل جیت کے لیے اس ٹیم کو دو سو انیس رونوں کی ابھی بھی ضرورت ہے جبکہ بھارتی ٹیم کو اپنی جیت کے لیے چھے وکٹ چاہیے انیسہ کے بھبنیشور میں جاری ہاکی ورلڈ کپ ٹارنمنٹ میں بھارتی ٹیم نے کناڈا کی ٹیم کو پانچ ایک سے زبردست شکست دے کر کارٹر فائنل میں اپنا داخلہ منوا لیا ہے پی ایم موڈی نے اس موقع پر فوراں بھارتی ٹیم کو مبارک بات پیش کر دی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں